بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انیشا کی ریسیپی تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ریسیپی ہونے والی ہے بہت ہی حاصل آپ لوگ کے لئے آج میں ان لوگوں کے لئے یہ ریسیپی لے کے آئی ہوں جن سے بہت ٹرائے کرنے کے بعد بھی کیک پرفیکٹلی نہیں بنتا تو یہ نو فیل ریسیپی ہے جو بھی ٹرائے کرے گا پہلی بار میں ہی بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی مزیدار کیک بنا کے ریڈی کر لے گا سپنج تو اس کا اتنا سوفٹ ہوگا کیموں میں جاتے ہی گھول جائے گا یہ بہت ہی لا جواب کیک کی ریسیپی اور بہت ہی آسان کیک کی ریسیپی ہونے والی ہے کوئی محنت نہیں لگے گی آپ لوگ کی بہت ہی آسانی سے آپ ساری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو بہت ہی زبردست کیک بنا کے ریڈی کر لیں گے اب بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور جلدی سے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی برطن لینا ہے اس کے اندر انڈے ڈالیں گے انڈے میں آپ نے دو یوز کر رہی ہو اچھے سے پھینٹ لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیجئے آسان ہو جائے گا آپ کا کام پانچ منٹ آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے انڈوں کو اس کے بعد بالکل ایسی فارمی سا ٹیکچر ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے پاودر شگر ایڈ کر لینی ہے ہاف کپ یہاں پہ میں پاودر شگر لے رہی ہوں میں نے کوانٹیٹی بھی آپ لوگ کے ساتھ منشن کر دیا ہے شگر ایڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ساتھ ساری شگر ایڈ نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی کر کے شگر ایڈ کیجئے اور مکس کرتے رہی ہے تاکہ جو فارم ہے انڈوں کو اس میں شگر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پہ 1-2 کپ ہاف کپ ہی لیا ہے یہاں پہ پورا کپ ایڈ نہیں کرنا ہاف کپ لے لیجے اس کے بعد آئل ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیجے بیٹر ہے تو بیٹ کر لیجے آئل ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے تاکہ سارا آئل مکس ہو جائے مکسچر میں اب اچھے سے پانچ منٹ کے لیے آپ اسے بیٹ کر لیجے آپ دیکھ سکتے ہیں فارم ایسے ہی فارم ریڈی ہونا چاہیے انڈوں کا آپ اگر ہاتھوں کی مدد سے ایسے ویس کر رہے ہیں جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے تو یہاں پہ اچھے سے انڈوں کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے سائٹ پہ رکھ لیجے اس مکسچر کو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح تو اب آپ کو بھی سیو لے لیجے اس کے اندر آٹا ایڈ کر لیں گے فلور جو میدہ ہوتا ہے میدہ یوز کریں میدہ ایڈ کر لیں گے دو کپ اس کے بعد بیکنگ پاؤڈر بیکنگ سوڈا ان سب چیزوں کی کوانٹیٹی میں نے آپ لوگ کسید منشن کر دی ہے یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے چھان لیں گے آٹے کو جو کیک کے لیے میدہ ہوتا ہے وہ چھان کے ہی یوز کیجئے کیونکہ بعد میں جو آٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا لائٹ ہو جاتا ہے مکسنگ کے لیے آپ کو بہت آسانی رہتی ہے جو بیٹر ہوتا ہے وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے بہت ہارڈ نہیں ہو جاتا اس وجہ سے اب اچھے سے چھاننے کے بعد آپ مکس کر لیجئے تاکہ جو ہم نے بیکنگ پاؤڈر بیکنگ سوڈا ایڈ کیا وہ اچھے سے سارے آٹے میں مکس ہو جائے ورنہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہ جائے گا اور بعد میں جب ہم مکس کریں گے تو جو کیک ہے وہ حراب بنے گا یا بیٹ جائے گا صحیح سے نہیں بنے گا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ضرور رکھے گا ریسیپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسانی سے اگر یہ سمپل کیک تیار کر لیں گے تو آپ کوئی بھی کیک اس ریسیپی کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی اس کے بعد آپ کو تو اب آٹے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد رکھ دیجئے سائٹ پہ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جو انڈو کا ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر لیں گے فوڈ کلر ایڈ کریوں میں ییلو فوڈ کلر دو ڈراب سیڈ کر لیں گے کیونکہ بیکری سے جو آپ ٹی کیک لیتے ہیں سمپل کیک لیتے ہیں اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بیکری والے بھی ییلو کلر ایڈ کر دیا تو اس وجہ سے میں کر رہی ہوں بلکل ویسے بیکری سٹائل مزیدار کیک بنا کے ریڈی کریں گے اگر آپ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس پارٹ کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلر ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے آپ ابھی مکسچر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اس کے اندر وینیلا ایسنس سیٹ کر لیں گے تاکہ جو انڈو کی سمیل ہوتی ہے وہ نہ رہے کیک میں کیک بننے کے بعد سمیل نہیں آنی شہیئے انڈو کی اس وجہ سے اور ایڈ کریں گے میدہ ایڈ کریں گے تو وہ آپ نے ایک ساتھ اکٹھا سارا میدہ ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پہ جو مکسنگ کی ٹیکنیک ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں گی کہ آپ لوگوں نے بہت تیز تیز مکس نہیں کرنا میدہ ایڈ کرنے کے بعد میدہ بلکل ایسے ہی آپ نے ون ون ٹیبل سپون کر کے ایڈ کرنا ہے اور بلکل سلولی سلولی ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرنا ہے ونو ڈائریکشن میں مکس نہیں کرنا تیز تیز ہاتھ نہیں چلانا تو یہاں پہ بلکل آئیس تھا ایس تھا بلکل ایک ایک چمچ کر کے میدہ ایڈ کریں گے اور مکس کرتے رہیں گے تاکہ جو ہمارا بیٹر ہے فلفی صاحب وہ بھی ہرام نہ ہو اگر آپ تیز تیز مکس کریں گے مکسنگ کریں گے میدہ ایک ہی بار ایڈ کر لیں گے تو جو بیٹر ہے وہ بیٹ جائے گا تھوڑا سا تھک ہو جائے گا زیادہ جتنا ہمیں کیک کے لئے چاہیے اس حساب سے نہیں بنے گا اور جو کیک ہے وہ بلکل بھی آپ کا نہیں رائز ہوگا نہیں پھولے گا اور پرفیکٹ نہیں بنے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ نے ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے اور آپ کیک مجھ سے بھی پرفیکٹ بنا کے تیار کر لیں گے آپ کو اگر یہ ریسیپی آگئی کیک بنانے پرفیکٹ لئے ایسے آگیا تو آپ کوئی بھی کیک گھر میں آسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں حاصل بھی ریسیپی ان لوگوں کے لئے جو کئی بار ٹرائے کر چکے ہیں بیکنگ کے لئے کیک بناتے ہیں بڑ بنتا نہیں ہے یا رائز نہیں ہوتا یا رائز ہونے کے بعد بیٹ جاتا ہے کیک بار نکلتے ہی اوون یا آپ کوئی بھی دیچکا یوز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی دیچکا یوز کیجئے اوون یوز کیجئے دونوں میں سے کسی بھی چیز میں آپ کیے کیک بنایں گے بہت ہی پرفیکٹ بنے گا میں دونوں کی ٹائمنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی بات آج میں کیک اوون میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں دیچکے میں کافی کیک بنا چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ٹی کیک بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ وہی رہے گی سیم رہے گی ساری ٹمپریچر کتنا آپ نے فلیم رکھنا ہے وہ سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے میں پھر بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گی تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ رہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ کے لئے آسانی ہو یہ کیک بنانے میں باقی آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی کوئی زیادہ مہندت نہیں لگے گی یہ ریسیپی بہت ہی سمپل ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ جو بے شیئر کریوں بہت ہی آسان ریسیپی اور نو فیل ریسیپی آپ اگر پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے سمجھیں گے اور ٹرائے کریں گے تو یقین مانئے بہت ہی لا جواب کیک آپ گھر میں بنا لیں گے سب کو بہت پسند آئے گا آپ اچھے بڑے سب شوک سے کھائیں گے اور پھر اسی طریقے کو فالو کر کے آپ جو بڑی دے کیک ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں میں آگے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ وہ کیک بھی ضرور شیئر کروں گی چل دی تو اب سب سے ضروری چیز جو ہے یہاں پہ اچھے سے میدہ مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ریبن جیسے فلو کی کنسسٹینسی ہے یہاں پہ ہمارے بیٹر کی ایسے ہی فلو ہونا چاہیے آپ کے بھی بیٹر کا تو مکسنگ کے بعد بلکل ایسے فلو ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون ملک روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ ملک ایڈ کر لیں گے سارا اکٹھے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا دو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے پہلے ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیجے بلکل سلولی ایسے مکس کر لیجے سارے بیٹر میں اس کے بعد آپ دوسرا ٹیبل سپون ایڈ کیجے اگر بہت پتلا ہو گیا بیٹر تو آپ تھوڑا سا میدہ ایڈ کر لیجے اپنے ہی ساتھ سے بات تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیجے گا کیونکہ اگر چیز زیادہ ایڈ ہوگی تو وہ بعد میں نکلنے نہیں والی بات اگر تھوڑی ایڈ ہوئی تو آپ تھوڑی اور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مکسچر بیٹر سب ریڈی تھا کیک کا تو کیک تین میں نے آلیڈی گریس کر کے رکھا ہوا تھا آپ اس کے اندر مکسچر کو ایڈ کر لیجے جو بیٹر ہم نے کی کر رہا ہے ایڈ کیا تو اس کو ایڈ کر لیجے اور اس کے بعد اچھے سے ٹیپ کر لیجے تاکہ جو ببلز ہیں ایر ببلز وہ نہیں رہے بیٹر میں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اوون میں بیک کر رہی ہوں تو اوون میں 170 ڈگری پہ آپ نے بیک کرنا ہے 30 منٹ کے لیے ابھی اوون میں رکھنے سے پہلے میں نے اوون کو آلیڈی پری ہیٹ کر لیا تھا 10 منٹ کے لیے اب آپ نے اس کو اوون میں بیک کر لینا یا آپ دیچکے میں کرنا چاہے تو دیچکے میں بھی کر سکتے ہیں 30 منٹ کے لیے پہلے دیچکے کو فل ہیٹ پہ پری ہیٹ کر لیجے اچھے سے ہیٹ ہو جائے دیچ کا تو اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل لو فلم پہ بکنے کے لیے رکھتے ہیں 30 منٹ کے لیے 30 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیک بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے بلکل بیکری سٹائل اس کا سپنز بنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب پرفیکٹ بن کے یہاں پہ تیار ہوئے آپ ریسی پی کوچھ جیسے فالو کریں گے تو اس سے بھی زیادہ بہترین ریزلٹ آپ اپنے کے کے دیکھیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسی پی بہت بہت پسند آئے گی نو فیل کیک کی ریسی پی اپنے گھر میں آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگے جلدی سے اٹھئے اور اس کیک کو ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجے گا ضرور جو جو ضروری باتیں تھیں کیک بنانے کے لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ساری شیئر کر دیا ٹائمنگ بھی دونوں اور دیج کے دونوں کی بتا دیا اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن رہ جائے مجھ سے پوچھ سکتے میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ